اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں میں خواتین اور خوشبویں محبوب اور پسندیدہ ہیں اور میری آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے علی بن مسلم سیار جعفر ثابت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابقا حدیث کے مطابق ہے احمد بن حفظ بن عبداللہ عبی ابراہیم بن تاہمان شعید بن عبی عرباہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواتین کے بعد کوئی چیز زیادہ پسندیدہ نہیں تھی گھوڑوں کے عمرو بن علی عبدالرحمن حمام قطاداہ نظر بن انس بشیر بن نحیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہے تو وہ قیمت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے بدن کا ایک حصاہ ایک طرف کو جھکا ہوا ہوگا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم یزید حماد بن سلمہ عیوب ابو قلاباہ عبداللہ بن یزید حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج متحارات میں کوئی بھی چیز تقسیم کرتے ہوئے برابری کا خیال رکھتے اور پھر فرماتے اے اللہ میرا کام تو اتنا ہی ہے جتنا مجھے اختیار ہے اے اللہ تو بھی مجھ سے اس چیز پر باز پرس مت کیجیو جس کی مجھ میں تیری طرح قدرت نہیں حماد بن زید نے یہ حدیث مرسلن روایت کی ہے عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم بن سعد عمی اپنے والد سے سوالے ابن شہاب محمد بن عبد الرحمن بن حارس بن ہشام حضرت آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب ذاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات نے مجھ کو آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا ہے ان کی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب ذاتی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں انصاف فرمائیں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خاموش تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی کیا تم نہیں چاہتی اس کو جس کو میں چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا کیوں نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم اس عائشہ سے محبت کیا کرو حضرت فاطمہ یہ بات سن کر کھڑی ہوئیں اور لوٹ گئیں دوسری ازواج متحرات کے پاس اور بیان کیا جو انہوں نے کہا اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے وہ بولیں تم سے تو کچھ کام نہ نکلا اب پھر جاؤ رسول اللہ کے پاس اور کہو آپ کی بیویاں انصاف چاہتی ہیں ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں حضرت فاطمہ نے کہا نہیں اللہ کی قسم اب میں کبھی آپ سے کچھ نہ کہوں گی اس بارے میں حضرت عائشہ نے کہا پھر آپ کی بیویوں نے زینب بنت جہش کو بھیجا رسول اللہ کے پاس اور زینب وہ عورت تھی جو میرے برابر کی تھی آپ کی بیویوں میں آپ کے نزدیک ترجاہ اور مرتبہ ہو حسن و جمال میں اور میں نے کبھی نہیں دیکھی کوئی عورت زینب سے بڑھ کر دین داری اور خدا ترسی اور سچائی اور ناتا حوالوں کے ساتھ ملاب اور صدقہ خیرات میں اور وہ بہت تھکاتی کرتی تھی اپنے نفس کو کام کرنے کے لئے یعنی اس کام میں جو صدقہ ہو خیرات کرنے میں ان کو ضرورت پڑتا وہ کام یہ تھا کہ چمڑوں کو صاف کرتی پھر اس کی جوتی بنا کر بیچتی اور خدا کی راہ میں سرف کرتی فقط ان میں ایک یہی بات تھی کہ مزاج کی تیز تھی اور غصاہ جلد آ جاتا تھا مگر جلد جاتا رہتا تھا انہوں نے اجازت چاہی اندر آنے کی اور آپ صلی اللہ رہو علیہ و علیہ و سلم اسی طرح چادر میں لیٹے ہوئے تھے حضرت آئیش کے ساتھ جیسے فاطمہ کے آنے وقت تھے آپ نے ان کو اجازت دی وہ آئیں اور بولیں یا رسول اللہ آپ کی بیویوں نے مجھے بھیجا ہے وہ چاہتی ہیں کہ انصاف کریں ابو کحافہ کی بیٹی میں اور مجھ کو برا بھلا کہنے لگیں اور خوب زبان درازی کی میں رسول اللہ کی نگاہ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں جواب دینے کی یا نہیں زینب اپنے حال میں تھی کہ میں نے پہچان لیا کہ رسول اللہ کو برا نہیں لگے گا میرا جواب دینا تب تب نے بھی ان کو کہنا شروع کیا اور ان کو بات نہ کرنے دی یہاں تک کہ میں ان پر غالب آئی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ چاہتی ہیں حضرت ابو بکر کی صاحب زادی یعنی حضرت عائشہ صدقاہ میں چنانچہ حضرت فاطمہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ صدقاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چادر میں تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات نے مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ عقدس میں بھیجا ہے اور وہ حضرت ابو قحافہ یعنی حضرت ابو بکر کی صاحب زادی حضرت عائشہ صدقاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان انصاف چاہتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہو انہوں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم حضرت عائشہ صدقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرو یہ سن کر حضرت فاطمہ واپس تشریف لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات سے عرض کیا جو کچھ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور عرض کرنے لگ گئیں کہ تم نے تو کوئی کام انجام نہیں دیا تم اب پھر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاؤ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ اس سلسلہ میں اللہ کی قسم میں اب نہیں جاؤں گی اور آخر حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی تھیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے خلاف کس طرح کر سکتی تھی اس کے بعد تمام ازواج متحارات نے حضرت زینب بنت جہش کو بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت زینب وہ بیوی تھی جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات میں میرے برابر کی خاتون تھیں یعنی عزت و احترام خاندان وجاہت اور حسن و جمال میں پھر حضرت زینب نے فرمایا کہ مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات نے بھیجا ہے اور وہ انصاف کا مطالبہ کر رہی ہیں یعنی ازواج متحارات کے درمیان وہ انصاف چاہ رہی ہیں حضرت ابو کحافہ کی صاحب زادی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان میں پھر میری جانب چہرہ متوجہ فرمایا اور مجھ کو برا بھلا کہنے لگ گئیں اور میں اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کی جانب دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اجازت فرماتے ہیں ان کے جواب دینے کی اور وہ مجھ کو برا کہتی رہی یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جواب دینا برا محسوس نہیں ہوگا اس وقت میں بھی سامنے ہوئی اور میں نے کچھ دیر میں ان کو بند کر دیا یعنی میں نے خاموشی اختیار کی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حضرت ابو بکر کی صاحب زادی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے آج تک کوئی خاتون نے کی صدقہ و خیرات اور اپنے نفس پر محنت مشقت اٹھانے میں عجر و ثواب کے واسطے حضرت زینب سے زیادہ باصلاحیت خاتون نہیں دیکھی اور ان کے مزاج میں صرف معمولی قسم کی تیزی تھی لیکن وہ تیزی جلد ہی ختم اور زائل ہو جاتی تھی حضرت امام نسائی نے فرمایا کہ یہ روایت خطا ہے اور دراصل صحیح روایت وہی ہے جو کہ سابق میں گزر چکی ہے اسماعیل بن مسعود بشر ابن مفضل شعباہ عمرو بن مراہ مراہ جہنی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزمت اور بزرگی تمام خواتین پر ایسی ہے کہ جیسی کہ سرید کی فضیلت یعنی روٹی اور گوشت کے شوربے کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے علی بن خشرم عیسی بن یونس ابن ابو زعب حارس بن عبد الرحمن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ کی عزمت اور بزرگی تمام خواتین پر ایسی ہے کہ جیسی کہ سرید کی فضیلت یعنی شوربے کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے ابو بکر بن اسحاق شازان حماد بن زید حشام بن قرواہ اپنے والد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ تم مجھ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں تکلیف نہ دو اللہ کی قسم مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوتی مگر یہ کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی چاتر یا لحاف میں ہوتا ہوں محمد بن آدم عبدا حشام عوف بن حارس رمیساہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات نے ان سے عرض کیا کہ تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں لوگوں کی یہ حالت تھی کہ لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توحفے اور ہدایہ بھیجا کرتے تھے جس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاری ہوتی اور لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ بھلائی کے طلب گار ہیں جس طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرماتے آپ بھی اسی طرح محبت فرماتے ایک روز حضرت عم سلمہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے میں غور کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا جس وقت حضرت عم سلمہ نے پھر عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن جس وقت ان کی باری آئی یعنی حضرت عم سلمہ کی تو انہوں نے دوسری مرتبہ اس سلسلہ میں گھتگو فرمائی آپ سلسلہ 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 علیہ وآلہ وسلم نے اس دفعہ بھی کوئی جواب عطا نہیں فرمایا ازواج متحرات ان سے دریافت کرنے لگی کہ آپ سلسلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مسئلہ کا کیا جواب ارشاد فرمایا تو حضرت ام سلم نے جواب دیا کہ مجھ سے تو آپ سللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا چنانچہ حضرات ازواج متحرات ہی خود پھر حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگی کہ تم اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جواب لینا چنانچہ جب ان کا نمبر آیا تو پھر حضرت ام سلم نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلم تم مجھ کو حضرت عائشہ صدیقہ کے سلسلہ میں تکلیف نہ پہنچاؤ یعنی تمہارے بار بار سوال کرنے سے مجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی مگر یہ کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے لحاف میں ہوتا ہوں حضرت امام نسائی نے فرمایا کہ یہ دونوں روایات راوی اہداہ کی روایت سے صحیح ہیں اسحاق بن ابراہیم عبداح بن سلیمان ہشام اپنے والد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حصے بھیجا کرتے تھے اور اس سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ محبت فرماتے تھے اسی وجہ سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری والے دن ان کو تحفے اور حدیے زیادہ بھیجا کرتے تھے محمد بن آدم عبدا حشام سوال بن ربیعہ بن حدیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی چنانچہ میں اٹھی اور دروازہ کی آڑ میں ہو گئی جس وقت وحی آنا بند ہو گئی تو مجھ سے فرمایا اے عائشہ صدیقہ جبرائیل علیہ اسلام تم کو سلام فرما رہے ہیں نوح بن حبیب عبد الرزاق معمر زہری عرواح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ اسلام تم کو سلام فرما رہے ہیں انہوں نے عرض کیا وعليه السلام ورحمت اللہ وبرکات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب کچھ دیکھ لیتے تھے جو کہ ہم نہیں دیکھتے عمر بن منصور حکم بن نافع شعیب زہری ابو سلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ یہ حضرت جبرائیل علیہ اسلام ہیں جو کہ تم کو سلام فرما رہے ہیں اس کی ہی طرح اوپر بھی روایت گزر چکی ہے امام نسائی نے فرمایا یہ روایت درست ہے اور پہلی روایت خطا ہے محمد بن مسنہ خالد حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اہلیہ محترمہ کے پاس تھے تو دوسری اہلیہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا پیالہ بھیجا ان اہلیہ نے حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہاتھ پر ہاتھ مارا اور وہ پیالہ گر کر ٹوٹ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ کے دونوں ٹکڑے لے کر ملائے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا جمع فرمانے لگے اور فرمایا کہ تمہاری ماں کو جلن پیدا ہو گئی یعنی حسد میں مبتلا ہو گئی مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں سوکن کا کھانا بھیجنے کی وجہ سے حسد پیدا ہو گیا تو تم کھانا کھالو پھر سب کے سب لوگوں نے کھانا کھالیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی اہلی محترما پیالا لے کر حاضر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالا کھانا لانے والے شخص کو لا کر دے دیا اور وہ ٹوٹا ہوا پیالا اس بیوی کے گھر میں ہی چھوڑ دیا کہ جنہوں نے پیالا توڑ دیا تھا ربیع بن سلیمان عصد بن موسی حماد بن سلمہ ثابت ابو متوکل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک روز ایک پیالا لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں تو عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر مبارک لے کر حاضر ہوئیں ایک پتھر لیے ہوئے اور انہوں نے وہ پیالا لے کر توڑ ڈالا اور انہوں نے اسی پتھر سے پیالا توڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں ٹکڑے لے کر ملا دیئے اور فرمانے لگے کہ تم کھانا کھالو تمہاری والدہ صاحبہ کے دل میں جلن پیدا ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ یہی جمل ارشاد فرمائے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح و سالم پیالا لے کر حضرت امہ سلمہ کے گھر پھیج دیا اور حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹوٹا ہوا پیالا عائشہ صدقہ کو دے دیا محمد بن مسنہ عبد الرحمن صفیان جسراہ بنت دجاجاہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کوئی خاتون حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی نہیں دیکھی ایک مرتبہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برطن میں کھانا بھر کر بھیجا مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا جا سکا میں نے غصہ ہمیں آ کر وہ برطن توڑ ڈالا پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کا بدلہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی برطن کا بدلہ دوسرا برطن ہے مطلب یہ ہے کہ تم نے جس طرح کا برطن توڑا ہے اسی طرح کا برطن تم کو دینا ہوگا اور کھانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے اور شہد نوش فرماتے میں نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کسی کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لائیں تو اس طرح سے کہے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے مغافیر کی بھو محسوس ہو رہی ہے یہ عرب میں پیدا ہونے والا لحسن کی طرح کا ایک پھل ہے جس سے کہ محسوس ہوتی ہے ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مذکورہ پھل مغافیر کھا رکھا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لے گئے دونوں میں سے کسی کے پاس اس نے یہی کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا نہیں میں نے تو شہد پیا ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور اب کبھی نہیں پیوں گا اسی وقت آیت کریمہ یا ایوہ النبی لیما تحرمو ما احل اللہ لاکا نازل ہوئی یعنی اے نبی تم ان چیزوں کو کس وجہ سے حرام کر رہے ہو جن کو اللہ تعالی نے حلال کیا ہے تمہارے واسطے یعنی شہد کو اور آیت کریمہ ان تتوبہ الاللہ یعنی اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو یعنی حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ آیت کریمہ وَإِذْ أَسَرًا نَبِيُ إِلَا بَعْذِ عزواجِهِ حدیثاً جب پوشیدہ طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنی کسی اہلیہ محترمہ سے ایک بات فرمائی یعنی یہ بات کہ میں نے آج شہد پی لیا ہے ابراہ ابراہیم بن یونس بن محمد اپنے والد سے حماد بن سلم سابط حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس ایک باندی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم بستری فرماتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفظہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیچھے لگی رہتی تھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس باندی کو اپنے اوپر حرام فرما لیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی آخر تک قطعباہ لیس یاہیہ عباداہ بن ولید بن عباداہ بن سامت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو تلاش کیا تو اتفاق سے میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بالوں میں پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا ہے اس پر میں نے عرض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے واسطے شیطان نہیں ہے فرمایا میرے واسطے بھی شیطان ہے لیکن اللہ تعالی نے اس پر میری مدد فرما دی ہے اس وجہ سے وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے مطلب یہ ہے کہ شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا اور دوسرے لوگوں پر تو اس کا اثر پڑتا ہے ابراہیم بن حسن حجاج ابن جریج پتا ابن ابی ملیکاہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تو مجھ کو یہ خیال ہوا کہ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری اہلیہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت رکوع میں تھے یا سجدہ فرما رہے تھے تو پاک ہے میں تیری تعریف کرتا ہو تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں نے عرض کیا میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے کام میں مشغول ہیں اور میں دوسرے خیال میں ہوں مطلب یہ ہے کہ مجھ کو تو رشک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے دوسری اہلیہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہیں اسحاق بن منصور عبد الرزاق ابن جریج ابی ملیکاہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا مجھ کو خیال ہوا کہ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اہلیہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں میں نے تلاش کیا پھر میں واپس ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع یا سجدہ کی حالت میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے میرے پرور دیگار تو پاک ہے تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے میں نے عرض کیا میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام میں مشغول ہیں اور میں دوسرے کام میں مشغول ہوں سلیمان بن داوود ابن وحب ابن جریج عبداللہ بن کسیر حضرت محمد بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اپنا حال بیان نہ کروں ہم نے عرض کیا کیوں نہیں بیان فرمائیں انہوں نے کہا میری ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروٹ لی اور اپنے پاؤں مبارک کے نزدیک جوتے رکھے اور چادر اٹھائی اپنا سر مبارک سرحانے پر پھیلایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر دیر ٹھہرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ مجھ کو نیند آگئی اس کے بعد خاموشی سے جوتے پہن لیے اور جلدی سے چادر لی اور دروازہ کھولا آہستہ سے اور پھر باہر نکل گئے پھر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا میں نے بھی جلدی سے دو بٹا چادر اور ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی نامی قبرستان میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور میں دیر تک کھڑی رہی پھر میں واپس آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلے میں بھی تیز چلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی چلے میں بھی جلدی چلی میں آگے کی جانب نکل کر مکان کے اندر داخل ہوئی اور میں لیٹی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ صدقہ تم کو کیا ہو گیا ہے تمہارا پیٹ پھولا ہوا ہے یا فرمایا تمہارا سانس چڑھ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتلاو ورنہ اللہ تعالی مطلع فرما دیں گے جو کہ لطیف اور خبردار ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے والدین قربان ہو جائیں پھر میں نے تمام حالت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہی تھی میں کہتا تھا کہ یہ میرے سامنے کون آدمی جا رہا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں میں ہی تھی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے میں ایک مقارسید کیا جس کی وجہ سے میرے سینہ میں درد ہو گیا اور فرمایا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور رسول تم پر ظلم کریں گے کہ تمہارے نمبر پر میں دوسری اہلیہ کے پاس جاؤں گا میں نے کہا لوگ کس حد تک چھپائیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما جی ہاں حضرت جبرائیل علیہ اسلام میرے پاس تشریف لائے اور وہ تمہارے پاس نہ تشریف لا سکے کیونکہ تم اس وقت برہنا تھیں پھر آہستا سے انہوں نے مجھ کو آواز دی چنانچہ میں پھر گیا اور میں تم سے پوشیدہ طریقہ سے گیا اس لیے کہ مجھ کو اس بات کا خیال ہوا کہ تم کو نیند آگئی ہے اور مجھ کو تم کو بیدار کرنا ناغوار اور برا محسوس ہوا مجھ کو خوف ہوا کہ تم کو وحشت نہ ہو تنہا رہنے سے پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو حکم فرمایا کہ میں بقی قبرستان پہنچ جاؤں اور جو لوگ وہاں پر مدفون ہیں ان کے واسطے میں دعا مانگوں یوسف بن سعید بن مسلم حجاج ابن جریج عبداللہ ابن ابی ملیکاہ حضرت محمد بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کیا میں رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کا اور اپنا حال بیان نہ کروں ہم نے عرض کیا کیوں نہیں بیان فرمائیں انہوں نے کہا میری ایک رات میں آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کر وٹ لی اور اپنے پاؤں مبارک کے نزدیک جوتے رکھے اور چادر اٹھائی اپنا سر مبارک سرہانے پر پھیلایا پھر آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم اس قدر دیر ٹھہرے کہ آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خیال فرمایا کہ مجھ کو نیند آگئی اس کے بعد خاموشی سے جوتے پہن لیے اور جلدی سے چادر لی اور دروازہ کھولا آہستہ سے اور پھر باہر نکل گئے پھر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا میں نے بھی جلدی سے دو پتاہ اڑھا چادر اڑھ ہی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پیچھے پیچھے چل دی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جنت البقی نامی قبر استان میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تین مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور میں دیر تک کھڑی رہی پھر میں واپس آئی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تیز چلے میں بھی تیز چلی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جلدی چلے میں بھی جلدی چلی میں آگے کی جانب نکل کر مکان کے اندر داخل ہوئی اور میں لے پی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پہنچے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اے اے عائشہ صدیقہ تم کو کیا ہو گیا ہے تمہارا پیٹ پھولا ہوا ہے یا تمہارا سانس چڑ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم بتلاو ورنہ اللہ تعالی مطلع فرما دے گا جو کہ لطیف اور خبردار ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر میرے والدین قربان ہو جائیں پھر میں نے تمام حالت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم ہی تھی میں کہتا تھا کہ یہ میرے سامنے کون آدمی جا رہا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں میں تھی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے میرے سینے میں ایک مقار سید کیا جس کی وجہ سے میرے سینہ میں درد ہو گیا اور فرمایا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور رسول تم پر ظلم کریں گے کہ تمہارے نمبر پر میں اپنی دوسری اہلیہ کے پاس جاؤں گا میں نے کہا لوگ کس حد تک چھپائیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں حضرت جبرائیل علیہ اسلام میرے پاس تشریف لائے اور وہ تمہارے پاس تشریف نہ لا سکے کیونکہ تم اس وقت برہنا تھیں پھر آہستا سے انہوں نے مجھ کو آواز دی چنانچہ میں پھر گیا اور میں تم سے عوشیدہ طریقہ سے گیا اس لیے کہ مجھ کو اس بات کا خیال ہوا کہ تم کو نیند آگئی ہے اور مجھ کو تم کو بیدار کرنا ناغوار اور برا محسوس ہوا مجھ کو خوف ہوا کہ تم کو واحشت نہ ہو تنہا رہنے سے پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو حکم فرمایا کہ میں بقیع قبرستان پہنچ جاؤں اور جو لوگ وہاں پر مدفون ہیں ان کے واسطے میں دعا مانگوں علی بن حجر شریک آسم عبداللہ بن عامر بن ربیعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ترجمہ حسب سابق ہے ربیعہ